دیسی مرگا تقریبا ہمارا گل ہی چکا ہے چیک کریں دھویں نکر رہے ہیں بھائی صاحب آہا آہا بھائی دیسی مرگا اور اب یہ کڑائی میں شیفت ہوگا سر ماشاءاللہ بھائی صاحب دھری مرچیں آئیں گی اور ادرک آگے ہے سر بھائی اس میں گھی بھی آ چکا ہے چیک کریں آپ ذرا دہی بھی ایڈ کر دیا گیا اب اس کے اوپر سے بھائی یہ کالی مرچ کالی مرچ اس میں ایڈ کی جاری ہے بشاللہ اور تھوڑا سا دھنیا بھی آئیڈ ہوگا یہ چیک کریں بھائی صاحب اب یہ سرمی کے لیے جاری ہے المشہور بٹ کڑائی پہ لاہور کی موجود ہوں لکشمی چونکی سب سے فیمس بٹ کڑائی بھائی ندیم بٹ پہ میں موجود ہوں آج آپ کے کچن کے سارے مناظر دکھائیں گے یہ ورلڈ فیمس کڑائی جو ہے وہ کس طرح تیار ہوتی ہے دیسی مرگا کڑائی جو ہے وہ ہم لگوانے والے آگے آئے اور کچن کا آپ کو وزٹ کرواتے ہیں بھائی یہاں پر سیمس بٹ کڑائی ہے وہ کس طرح تیار ہوتی ہے بیک ٹو بیک بھائی کڑائیاں لگی ہوئی ہیں فل ٹائم ابھی پوری میکنگ آپ سے شیئر کرتے ہیں تو آج کی مددہ ویڈیو شروع کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ بٹ کڑائی کے کچن میں بھائی کیا سین چل رہے ہیں آجائیں یہ ہے جی وہ سیکشن جہاں پر آپ اپنی مرضی سے جنابے والا بوٹیاں تیار کروا سکتے ہیں میٹ تیار کیا جاتا ہے اور اس سیکشن کے ساتھ تازہ تازہ تائزہ تجار ہو رہی ہیں اور یہ ساتھ سکتے ہیں تندوری روٹیاں کھائی روٹیاں جتی ہیں اور یہاں آپ چیک کریں گرم گرم روٹیاںき یاوں ماں تیار ہوتی ہے کچھ بھائی یہ چیک کریں گرم گرم روٹیاں کی خشبو آ رہی ہے اور دیکھنے سے میG بھوک لگ گئی تسھی مرگے کی کڑائی تیار ہو رہی ہیں یہچو اس میں آگئی ہے اب یہ پر یا بھی زیادہ کچھ دیر کے لیے جائے گا سر؟ یہ کتنی دیر پریشر لگے گا اس کو؟ سولہ منٹ اچھا پندرہ سے سولہ منٹ اس پر پیاش آگے ہیں بھئی اب یہ پریشر میں جائے گا چیک کریں بھائی سار ہوئے 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 آپ یہ پریشر میں پندرہ سے سولہ منٹ اچھی طرح یہ دیسی مرگا گل جائے گا اور اس کے اندر بھئی ٹماٹر بھی آگے بھائی سابر ٹماٹر بھی آٹ کر دیئے بھائی نے اور یہ پانی بھی تھوڑا سا آگیا بھائی اس کو اچھی طرح مکس کر لیا جائے گا بھائی اور پندرہ سے سولہ منٹ کے لیے اس کو اچھی طرح پریشر لگایا جائے گا یہ گیا بھائی پریشر لگایا جائے گا اور پندرہ سے سولہ منٹ بعد آپ کو ملتے ہیں بھائی دیسی مرگا ہمارا پریشر ہٹا دیا گیا بھائی یہ گل گیا بھائی جن آرے بھائی گل چکا ہے بھائی اب یہ پریشر کوکر کھولا جائے گا اور دیسی مرگا صرف اور صرف دس سے بارہ منٹ کے اندر بھائی ہمارا یہ پک چکا ہے رہے ہیں بھائی صاحب اہا ہا 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 لیں جناب پریشر سے اتار لی گئی ہے بھائی دیسی مرگا اور اب یہ کڑائی میں شیفٹ ہوگا سر ماشا اللہ بھائی صاحب کیا کلر ہے بھائی دیسی مرگے کا دیسی مرگا آپ دس رہے کہ بھی میں دیسی مرگا ہوں ہوئے 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 بھائی چیک کرو ذرا اب اس کو اچھے طریقے سے اس کے اوپر پکایا جائے گا اس کے اوپر مسالہ جاد بھی آئیں گے بھائی ہری مرچ آ چکی بھائی اوپر پاپ سے چھے ہری مرچیں آئیں گی اور ادھرک آ گیا سر جی جی آرے بھائی کھڑا ادھرک بھی آ چکا ہے اور اس کے بعد کھڑا ایڈ کر رہے ہیں دھنیا پاوڈر بھائی دھنیا بھی آ چکا ہے بھائی چیک کریں درہ آپ اس کو اچھی طرح اور مکس کیا جائے گا بھائی اس میں گھی بھی آ چکا ہے چیک کریں آپ درہ اور اگر کسی نے دیسیگی کی بنیانی ہو تو وہ بھی بن جاتی ہے جی جی دیسیگی بھی ہے میرے پاس مکھن بھی ہے اچھا بھائی وہ بھی آپ کو دیا جاتا ہے بھائی اس پر یور چوائس بھائی صاحب دہی بھی آئیڈ کر دیا گیا اب اس کے اوپر سے بھائی کیا بات ہے زبردست دھائی بھی آ چکا ہے بھائی اور اچھی طرح اس کو مکس کیا جائے گا یہ کالی میرچ اس میں ایڈ کی جاری ہے بھائی چیک کریں آپ جرا ما شا اللہ اور ہوں بھائی آیا بھی آ پاڈر ہوگا اور کالی میرچ آپ کے آ اوپر ائیڈ کیا جارہا ہے بھائی بھائی صاحب اب اس کے اوپر سین کیا جار رہا ہے اب آدرک اا چکا ہے اور اس سے اوپر جانیا بھائی گاڈنش کر دیا گیا ہے اسر ریڈی ہو چکی ہے یہ سر یہ کتنے روپے پر کیجی ہے دیسی مرگا اٹھالیس روپے پر کیجی بھائی بلکل ریڈی ہو چکی ہے آپ چیک کر سکتے ہیں ماشاء اللہ سے یہ ریڈی ٹو سرو ہے اچھا بھی یہاں کی لوکیشن آپ کو گائیڈ کروں آپ نے آنا ہے قدیمی اور اصلی بٹ کڑائی تکہ پر بھائی ندیم بٹ یہاں کی لوکیشن آپ کو گائیڈ کروں آپ نے بھائی لاہور شہر میں لکشمی چونگ کے اریا میں آنا ہے یہ اوپر اورنج لائن کا جو ہے نا وہ ٹرین کا یہ پل ہے اس کے بالکل سامنے ہی نا اپنے لکشمی چونگ کے آتے ہی دیکھتا ہے یہ بھائی ندیم بٹ لکھا ہوگا یہ ہی اصلی اور قدیمی پرانی بٹ کڑائی ہے یہاں پہنچیں اور زبرداشت قسم کے بھائی بٹ کڑائی ہیں جو آئے کروں امید کروں گا آج کی ویڈیو آپ کو پسند دیئے ہوگی فالو کر لیجئے گا پیچ کو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ نکبان